بسم اللہ الرحمن الرحیم کل جس طرح شعباز شریف اور مولانا فضل رمان نے پرسکار پرسکر کے عددیہ پر ڈباہ اٹھانے کی کوشش کیے انتہائی قابل مضامت ہے جس طرح مولانا نے کل باتیں کی ہے اور انہیں کہا کہ اگر سردیاں ہیں اور سیکیورٹی کی ایشیوز ہیں اور اس رضا میں الیکشن ناممکن ہے تو اس کا توازے مطلب یہ ہے کہ مولانا الیکشن سے باغ رہا ہے اس کو اپنی پوزیشن واضح ہو چکی ہے اس کو پتہ چلا ہے کہ اس وقت جو اینہ عوام سنالہ ہیں اور خاص کر اس کے جو سولہ مہار کا جو کرتے کی ہے شعباز شریف اور مولانا کے وہ لوگوں کے سامنے ہیں اس وقت جو مہنگائی ہے مہنگائی کے ذمہ دار یہ دونوں حضرات ہیں اس وقت ملک میں لاکلونیت کی ذمہ دار یہ دونوں حضرات ہیں اس وقت ملک میں جو انتہائی لوٹشنگ ہو رہی ہیں اور خاص کر جو فورس لوٹشنگ ہو رہی ہیں اور جو گیس کی لوٹشنگ ہو رہی ہیں یہ سب کی ذمہ دار شعباز شریف اور مولانا پر درمان ہیں یہ عوام کا سامنے نہیں کر سک رہے ہیں اس لیے یہ ایلکشن سے باگ رہی ہیں میں بلکل واضح کر دوں کہ ہم ہر صورت میں ایلکشن کیلئے تیار ہیں ہم صرف اور صرف یہ چاہتے ہیں کہ قانون کے مطابق امریک کے مطابق ایلکشن کمیشن اپنا کردار ادا کریں ایلکشن کمیشن کا کردار کیا پر بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کیا ایلکشن کمیشن جو فیصلہ کیا ہے وہ تو عام آدمی بھی سمجھ سکتا ہے کہ اس کے کوئی گراؤن نہیں ہے اگر کسی کوئی آدمی جو جو قانون کے مطابق کہ وہ ایلکشن کمیشن میں جو اینا کیس دے کے جائے اور پھر جو گراؤن بنائے گئے ہیں یعنی آسدوبر نے پبلک کیلئی ایننونز کیا تھا کہ وہ اس نے ریزائن کیا ہے جو انساری ہے اس نے پبلک کیلئی ایننونز کیا ہے ویڈیو موجود ہے اور عام خاص شخص کو معلوم ہے کہ انہوں نے جو نا ریزائن کیا ہے لیکن ایلکشن کمیشن کو معلوم نہیں ہے یہ پیسریں اگر اس طرح ہوتے ہیں اور اس کو لکھی گئی پیسریں بلتے ہیں اور وہ پیسریں کی کوئی گراؤن نہیں ہوتی تو پھر تو اس سے بہتر ہے کہ جو اتنی پرٹائل جو ایک کوشش ہو رہی ہے اور اتنا خرچہ ہو رہا ہے تو پھر ایک نوٹفیکیشن کروا دی نوٹفیکیشن کو بس پرائی بینیسٹر بنا دے ایک طرف پی ٹی کے خلاف انتقابی کاروائیہ ہو رہی ہیں کاغذات چینی جا رہے ہیں لوگوں کو دبایا جا رہا ہے غلط طریقے سے جو اینا کاغذات بسرط ہو رہے ہیں لیول پلینگ پیٹ ٹھوڑے فیل نہیں دی جا رہی ہے کیا اس طرح ایلکشن کسی کو قابل قبول ہوگا کیا اس قسم کے ایلکشن کے دنیا میں کوئی حصیت ہوگی کیا اس قسم کے ایلکشن کے بعد یہ ملک میں کوئی استخدام آئے گا میں مطالبہ کرتا ہوں کہ اس ملک کیوں پر رہنگ کرے اس ملک کی عوام کیوں پر رہنگ کرے پاکستان میں فیر اور فری ایلکشن کروائے لیول پلینگ فیل دے یہ عوام کا حق ہے کہ وہ پیسے نہ کرے کہ اس لئے کس کو اٹھ دینا ہے میں مولانا صاحب اور خاص کر جو شابہ صریف نے کل پرسکان پرس کر کے عدیہ کے اوپر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی ہے اور یہ مولانا کا دوسرا دبا ہے کہ جب اس کی مطابق پیسے نہیں آتی تو وہ شور بچاتے ہیں عدیہ کے اوپر دباؤ ڈالتے ہیں اور پھر کوشش کرتے ہیں کہ عدیہ دباؤ میں آگے ہم قانون آئین کے تحت اپنا حق بڑھتے ہیں ہم یہ نہیں کہتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ہمیں جو قانون ہمارا آئین ہمیں حق دیتا ہے اس کے مطابق ہمیں حق دیتا ہے اور یہ حق عوام کا ہے کہ وہ پیسے نہ کرے کہ کون اس کی قیدت کرے گا یہ کسی دفتر پر بیٹھ کہ کوئی افسر یا کوئی لوگ نہیں کر سکتے ہیں عوام نے منتخب کرنی ہے اپنی دیدشپ تو ہم چاہتے ہیں کہ قانون کے مطابق عائین کے مطابق عوام کو اپنا حق ملنا چاہئے کہ وہ ایڈیکشن میں جو ایڈیکشن کرتا ہو ان کو حق ملے اپنی دیلشپ کے انتخاب کا اور یہ جو انہوں کہہ رہے ہیں کہ کسی کا رشتدار ہے اور جو ایڈیکشن ہے پھر تو میں کہتا ہوں کہ علاقے کا ہونا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کسی کے گزن ہے یا کسی کا رشتدار ہے ہم امید رکھتے ہیں کہ یہ جو کمپین میڈیا کے عدیہ کے خلاف چل رہی ہیں عدیہ اس کے دفعہ پہ نہیں آئے گی قانون اور آئین کے مطابق اپنا پیسرہ کرے گی ہمارے پاس اور کن سا راستہ ہے کہ اب اگر عدالت میں نہ چاہے تو کدھر جائیں میں صرف سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح این پی کے ایک لیڈر نہیں اور پھر پذرمان نہیں اور انہوں نے عدیہ کے خلاف جو ظرفشانی کی ہے تو وہ صرف اور صرف اس خوب پہ ہے کہ طریقہ صاحب اس وقت واحد جبات ہے جو کہ عوام کے نمائندگی کر رہی ہے وہ سب سے زیادہ مقبول ہے بلکہ ستر پر ست سے زیادہ عوام اس وقت طریقہ صاحب کے ساتھ ہے انشاءاللہ تعالی ایلیکشن ہوگا ہم قانونی جنگ بھی لڑیں گے ہم کسی طور پر اپنے حق سے پیچھ نہیں ہٹیں گے اور یہ جتنی حربیں کرتے ہیں ہم ان کا بقابلہ انشاءاللہ عدالت میں کریں گے اور عوام کے پاس جائیں گے اور عوام کے طاقت سے اس ملک میں ہم انشاءاللہ اتخابات جیتیں گے اللہ مدد کرے گا ہم اپنی عدیہ کے ساتھ ہیں اور ہمارے حق صرف یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ کنسٹیوشن کے مطابق آئین کے مطابق تمام معاملات پر ہوں